نمسکار میں ہوں پنکچ پانڈے دیکھ رہے آپ نیوز 11 بھارت اور 11 سپیشل میں آج ایک بہت بڑے مددے پر ہم بات کرنے جاری ایک ایسا مددہ جس کی وجہ سے جارگن کی سیاست گرما گئی ہے جیہا حوالہ کاروبار سے جڑا مددہ حوالہ کاروبار میں ہوئی گرفتاروں سے جڑا مددہ سرکار گرانے کی ساجش میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے گرفتار آروپیوں کے قبول لاما میں بھی بڑا خلاصہ ہوا ہے پندرہ جولائی کو کانگریس کے تین ودھائکوں کے ساتھ ڈلی گئے تھے تینوں گرفتار آروپی ڈلی میں بی جے پی کے بڑے نتاؤں سے کانگریس ودھائکوں نے ملاقات کی تھی ایک کروڑ کے ایڈوانس کے لیے بات بھی ہو گئی تھی لیکن بعد میں ایڈوانس نہیں ملنے پر تینوں ودھائک ناراج ہو گئے مہراشت کے دو ودھائکوں سے ڈلی میں ان ودھائکوں کی ملاقات ہوئی تھی چندرشیکر راو باون کلے اور چرن سنگھ سے ملاقات ہوئی تھی سرکار گرنے کے ساجش میں رانچی کے دو پترکار بھی شامل ہیں یہ نام آئے ہیں سامنے ہوتل لی لیک سے چار لوگوں کو فرار ہو گئے ہیں تین کو گرفتار کیا گیا تھا ودھائکوں کی خرید فروقت کے لیے آئے تھے یہ فرار لوگ ہوتل لی لیک میں کل چار کمرے کرائے گئے تھے وہ کمرہ نمبر 307, 310, 407 اور 611 میں رکے تھے یہ لوگ مہراشت کے موہیت بھارتیہ انیل کمار, آشتوس ٹھککر اور جائے کمار شنکر راجیو بیل کھڑے ہیں اس میں شامل گروہوار کی رات پولیس کے پہنچنے سے پندرہ میس منٹ پہلے ہی سبھی ہوتل سے فرار ہو گئے تھی ماملے میں کتیت روپ سے ایک پترکار کندن سنگھ کا نام بھی شاملے آیا ہے پولیس نے سبھی کے بے کپڑے سمیت ان سامانوں کو جب کر لیا ہے مہاراشت بیجے پی کے دو ودھائک جھارکن کانگریس کے ودھائکوں کی خرید فروقت میں شامل بتایا جا رہے ہیں ماملے میں مہاراشت بیجے پی کے دو ودھائکوں کا نام بھی سامنے آ گیا ہے کانگریس کے گیارہ ودھائکوں کے ساتھ یہ ڈیل ہو رہی تھی یہ ایک بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے آروپی عبیشیق دوبے کا بیان اس پر آیا ہے کانگریس ودھائک ارفار انساری اومہ شنکر اکیلا اور نردلے ودھائک امیت کمار یادو کے ساتھ وہ دلی گیا تھا آروپی عمیت سنگھ نیوارن مہتو اور عبیشیق دوبے تینوں گئے تھے ایک ساتھ ڈلی ائرپورٹ سے جائے کمار نام کے سکس نے انہیں ریسیب کیا تھا تینوں ودھائک ایک انوہ کار سے ہوتل گہتے جبکہ آروپی دوسری گاڑی سے ہوتل کے لیے روانہ ہوئے تھے جائے کمار نے عمیت یادو کو رانچی سے دلی کے لیے ٹکٹ بھیجا تھا جائے کمار مہراشت بی جے پی ودھائک چندرشیکر راو کا بھانجہ بتایا جا رہا ہے دلی میں تینوں ودھائکوں کی جائے کمار نے مہراشترا کے دو ودھائکوں سے ملاقات بھی کروائی تھی مہراشت کے ودھائک چندرشیکر راو اور چرن سنگھ سے ملاقات ہوئی تھی بی جے پی کے کئی اور بڑے نیتاؤں سے بھی ملاقات ہوئی تھی ودھائکوں کی سولہ جولائی کو کانگریس ودھائک لوٹ آئے راچی جیہاں سولہ جولائی یادوں کی تاریخ آپ کو جب ودھائک راچی لوٹ آئے تھے ودھائکوں کی آنے جانے کا پولیس کے پاس پورا جیٹل ہے جے کمار موہیت بھارتی آشتو شکر اور ودھائک امیت کمار جادوں کی جولائی کو راچی پہنچے تھے ہوتل لی لیک سے ہی ودھائکوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی 22 جولائی کی رات کاریب ساڑے آٹھ بجے ہوتل لی لیک میں چھاپی ماری کے دوران ابھی شیخ دوبے کے گرفتاری ہوئی تھی تو یہ کرنالوجی اب سمجھے کس طریقے سے سب کچھ ہوا ہے ایک بڑی ساجیس راہ سرکار کو استھر کرنے کی 27 سرکار کی ایک بجبوت سرکار کو کمزور کرنے کی ساجیس کی جارہی تھی لیکن پولیس نے ان کے ساجیس کو ناکام کر دیا سوچنا ملے پولیس نے کاروائی کی اور اس کے بعد 3 آروپیوں کو اس میں گرفتار کیا گیا جبکہ 4 لوگ ابھی فرار بتائے جارہے اور اس میں ہر دن ہر گھنٹے نیا نیا موڈ سامنے آ رہا ہے نیا ٹوشٹ سامنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اب جارکن کی سیاست گرما گئی ہے ستہ پکش اور پکش کے بیچ میں بیان باجیوں کا دور شروع ہو گیا ہے ایک دوسرے پر آروپ رتہ روپ لگائے جارہا ہے اور اسی کڑی میں لگتار کئی چیزیں نکل کر آئی ہیں دو پترکاروں کے نام بھی اس میں شامل ہوئے ہیں کتی طور پر یہ پترکار بھی اس کام میں شامل تھے تو حوالے کی راجریتی اب شروع ہو گئی ہے جارکن میں پہلے بھی کئی موقعوں پر ہوا ہے اور ایک بار پھر سے یہ ساجیش رچی گئی تھی لیکن اس کا پولیس نے اس ساجیش کا خلاصہ کر دیا جارکن سرکار گرانے کی ساجیش سے جڑے پرکرن میں نئے نئے موڑ بھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس پر راجنیتی بیان باجی بھی تیج ہو گئی ہے جہاں بی جے پی اس کے بہانے سرکار پر حملہ ور ہو رہی ہے تو وہی ستہ پکش بی جے پی کی بیچانی پر سوال اٹھا رہی ہے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جارکن میں سرکار گرانے کے ماملے میں نیا ٹوشٹ آ گیا ہے راچی پولیس نے سرکار گرانے کی شاجیش کے آروپ میں گرکتار ایک سبجی بیچنے والا اور دوسرا دیہالی مدور نکلا یادابا خود گرکتار آروپیوں کے پریجنوں نے کیا ہے جس کے بعد بی جے پی نے سرکار پر جوڑدار دنج کسا ہے پارٹی ویدہک دل کے نیتا پابولال مرانڈی نے راجی سرکار سے جانج کرانے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کی ادھاستہ میں سائیٹی گھٹیت کر پورے ماملے کی جانج کی جائے ان سارے ماملوں کی جانج ہونا چاہیے میں سی بی آئی جانج کی نہیں مانگ کر رہا ہوں چونکہ سی بی آئی کی مانگ کریں گے تو کہے گئے تو کن سرکار کیا دین ہے ہم کہہ رہے ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کی ادھاستہ میں اور پورے سائیٹی گھٹیت کر کے ماملے کی جانج ہو جدی سرکار نے سائیٹی گھٹیت کر کے پوری ماملے کو جانج نہیں کرائی تو بھی بھارتی جنتہ پارٹی چوپ نہیں رہے گی اتنا ہی نہیں بابولال مرانڈی نے راجی پولیس کو جیمیم کا ٹول نہیں بننے کی نصیحت بھی دی ہے انہوں نے کہا کہ دیموکریسی میں سرکار بدلتی رہتی ہے اور پتادکاریوں کو چھوڑا نہیں جائے گا بھلے ہی وہ ریٹیر ہو جائے ان پر کاروائی کی جائے گی یہ گھٹنا ہو رہی ہے یہاں کے پولیس کو سامنے آنا چاہیے لیکن پولیس نے ایک بیان ایسے ہی پریس ریلی جاری اس میں کہیں کوئی تتھے کہیں کچھ دکھائے نہیں بھی کیا کیا ملا کیا پکڑا کہیں کچھ نہیں تو اس سے بلکل پریس کانفرنس کون کرتے ہیں جی مہم کے نیتا کرتے ہیں میں پولیس اور سرکار کے پدادکاریوں کو میں ایک بات تو ہدایت دینا چاہتا ہو کہ آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے جھارکھن مکتی مورچہ کے ٹولز پولیس کو ٹول نہیں بننی چاہیے بابولال مرانڈی کے اس بیان پر ستہ پکش کا بھی پلٹوار آگیا جی مہم نے مرانڈی کے بیان کو سیدھے پولیس کو دھمکی دینے والا بتایا ہے تو وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ ماملے کی جاں چل رہی ہے جل سب پوچ ساپ ہو جائے گا لیکن یہ سمجھ سے برے ہے کہ پی جے پی کے نیتا اتنے بیچین کیوں نظر آ رہے ہیں اور آج بابولال جی دیتے تاب ان کو آنکھ دکھانا چاہتے ہیں اس سنگیئے بیوستہ میں پولیس کا جو کام آپ پولیس کو ہی ڈرائیں گے آپ پولیس کو ہی ڈکٹیٹ کریں گے آپ کہیں گے کہ موکہ دینا چاہیے پورے چیزیں کا انساندھان چل رہا ہے اور بھاجپا نیتا گن بیٹھ گے پریس کانفرنس کرنے سے ہی حوالہ کے کاروباریوں پر چھاپا پڑنا سر ہوا آدھر نیئے بابولال مرانڈی جی نے ٹویٹر سے فیس بوک کے جریے آخباروں میں بیان باجی کر کے آخیر اس بیچینی کا سبب کیا ہے سپیسل سیل نے رانچی کے بڑے ہوتلوں میں تابل کو چھاپا مار کر تین لوگوں کو دو لاک کیش کے ساتھ درکتار کیا تھا سپیسل برانچ کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ جھارکڑ میں سرکار گرانے کی شاجیس کے تحت بدھائی رکم لے کر ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے لیکن ہر پل معاملے میں نئے ٹوشٹ آنے لگے ہیں اور موڑ صوبے کی رات نیتی رہی ہے راچی سے راجیس کے ساتھ راکیش کی ریپورٹ تو کیا یہ ساجیش رچی جا رہی تھی کہ جھارکڑ کے کسیر سرکار کو اثر کیا جائے ایک مجبوط سرکار کو کمزور کیا جائے اور جھارکڑ کے جنتہ ایک بار پھر چناؤ کے دور میں جانے لگے اور ساتھ سرکار یہاں پر پوری ترکیس سر ہو جائے یہ کوشش تھی یا کوشش کرنے کے لئے پہلے ریحل سل تھا یہ تمام باتیں نکل کر آئے اور لگاتار اس میں ایک کے بعد ایک ٹوشٹ سامنے آ رہے ہیں حالانکہ گرفتاری کے بات تو یہاں تک کہا جانے لگا تھا کہ جو حوالہ کاروبار کے جن جنہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ تو سبجی بیستے ہیں وہ تو فل بیستے تو کیا یہ دکھانے کی کوشش تھی ایک دوسرے ورگ کی اور سے سرکار کی اور سے سرکار کو لگتار نظر بنائے ہیں امران جیسا دیکھ رہا ہے یہ ویسا ہے یا ویسا ہے جیسا دیکھ نہیں رہا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھیں یہ جو حوالہ سے پورا معاملہ شروع ہوا لگتار حوالے سے جنہے معاملوں کو لے کر رانچی پولیس شاپ اماری کر رہی یہ یہ سوچنا لگتار مل رہی تھی یہ پورا بیدائی کو خرید فروغ کے جو معاملے ہیں وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اسی آدھار پر راجی پولیس لگتار کئی جگہ پر چھپماری کر رہی تھی شگنگ چکنگ چکنگ لیکن اس پوری کڑی کو پولیس پہنچی اور وہاں پر چھپماری کی گئی لیکن یہ ساری چیزیں نہیں رکی وہاں پر مہار سٹھ پورا لنک شروع ہوتے چلا گیا پولیس نے چھپماری سے ٹھیک 20 منٹ پہلے جو ہوتل میں کچھ لوگ رکے ہوئے تھے اس میں چار لوگ پھرار ہو جاتے چار لوگ کے پھراری کے وقت میں ہی اب اس ایک دوبیق نام اگ وقت جو ہے ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے اس ہی کے کمرے سے دو لاکھ روپے برامت کیے جاتے ہیں اس پورے ماملے کو دیکھے مہاراستہ بیجے پی کے دو بیدھائیقوں کا نام کھول کر کے اس پورے ماملے میں سامنے آیا اور اس کے بعد یہ جو کڑی جڑتے چلے گئے راشی سے لے کر کے مہاراستہ اور مہاراستہ سے دل لی جو کنیکشن جڑتا چلا گیا اس میں بیجے پی کے جہاں دو بیدھائیقوں کے نام آیا اس کے بعد کانگریس کے کئی بیدھائیقوں کے نام دیرے دیرے کر کے سامنے آتے چلے گئے ایک کہ تینوں آروپی جو ہے نیواران پرشاد مہتو نیواران پرشاد مہتو اور ایسے وقتی تھے جو کھی لگتار نیواران موجود کرانا اپلپت کرانا ہے رانچ اس لے بری تک میں کن کو ملاقات کروانی ہے اور کسے ملاقات کروانی ہے ان سارے بیوستہ کو جو ہے نیواران پرشاد مہتو ہیں یہ مینج کر رہے تھے ان کے کانگریس کے کچھ بیدھائیق تھے ان سے سمپرک شادنے کی کوشش کی جاری تھی اور اس ہی آدھار پر یہ کام کو سرکار گیرا سکتے لیکن پردے کے پیچھے کی کہانی جو ہے وہ کچھ اور ہے یہ ایسے وقت تھے جو سلیپر سیل کے روپ میں رہ کر سماج کے لیے جو دکھاوے کے لیے جو کام تھے لیکن راجنیتی گلیاروں میں بھی پکڑ تھی پکڑ کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتیل لی لیک میں جب چھاپے مارک کی گئے تھی اس میں مہراشتہ کے جو دو بیدھائک تھے چندر سکھ راؤ وان کولے اور چرن سنگھ یہ دو ایسے پرمکھ نام کھل کر کے سامنے آ پائیں کہ ان سے یہ سارے چیزے جو ڈیل ہو رہے تھی اور یہ دو کو یہ دو بیدھائک جو تھے وہ انجام تک پہنچ آنے والے تھے لیکن جب راجچی سے ایئرپورٹ کے مادیم سے سبھی جب تینوں آروپیوں کے ساتھ جو پور میں گرفتار ہو کر کے جیل گئے ہے ان کے سب جب کانگریس کے دو بیدھائک اور ایک نردلی بیدھائک دلی جاتے ہیں یہاں پر ساری چیزیں جو پلان کے تیار ہوتی ہے ساری چیزیں بیٹھتی ہے وہاں پر ایڈوانس کے روپ میں ایک کڑو کا جکر کیا جاتا ہے ایک کڑو روپ ایڈوانس کے روپ میں آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا ساری چیزیں پر جانچ کی جا رہی ہے سب ساری چیزیں آپ کو لفت کرا دی جائے گے لیکن جب وہاں تمام لوگوں کو پیسے نہیں ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پر تب جا کر بیدھائی کو ناراج کی سامنے آتی اور وہاں سے پھر جب واپس آنے کی پلان کی جاتی تو ایسے میں یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آگئی کہ جب آروپی کو ساتھ خود بیدھائی یہاں سے لیکر دلی تک سفر کر رہے ہیں اور مہراشتہ جب چھپے مارے کی تو یہاں پر جو لوگ رکے ہو چاہے وہ موہیت بھارتی ہو آنیل کمار ہو آسو تو ستھکر ہو جائے کمار شنکر راو ہو یہ تمام جو لوگ یہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو گئے بتایا یہ جا رہا ہے جو راچی میں جو کاروباری ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی شامی رہے ہوں گے سفید پوش جنہ جانکاری تھی کہ چھاپا پڑھنے والا ہے اور تب یہ فرار ہوئے ہوں گے بلکل جس طرح سے بہت گھپنی طریقے سے چھاپا ماری چل رہی تھی کانو کان کسی کو گرووار کی دن یہ ساری چیزے کوئی جنکاری نہیں ہو پائے کیونکہ چھوٹی سی ٹیم کا گٹھن کیا تھا چھوٹی ٹیم کے ساتھ لوگ الگ الگ ہٹلوں میں چھاپا ہوئے ہیں اور ان کے آدھار پہ پہچان کرنی تھی نام ان کے پاس موجود جرور تھے ان کے پاس یہ سارے مہاراستہ کے لوگ ہیں یہ کچھ نام ہیں جو یہ سامل ہو سکتے ہیں لیکن یہ جنکار نہیں تھی اس کے بعد جب پولیس کو یہ ساری جنکار ملی تو کوتوالی تھانہ پروہاری امران آئیں گے آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے ہم سب سے پہلے وہ بیان سنواتے ہیں اور خاص طور سے شکایت کرتا ویدائی کنوب سنگھ کمار جم اگل سنگھ کس طریقے سے انہیں یہ بھنک لگی تھی کچھ ایسا ہونے جا رہا اور ایسی آنوب سنگھ گرفت میں آنے کے باد سے جھارکھن کی سیاست پوری طرح سے گرم آ چکی ہے جس طرح سے باتیں اُبھر کر سامنے آئی ہے کہ جھارکھن کی سرکار کو اس سرکار وں سبوت بھی پیش کی ہوں گے تب ہی سی جی ایم کے دورہ چلان بھی ہوا ہے جیل میں ان کو چودہ دن کے ریمان پر بھیجا گیا آنے والے سمیہ میں جیسا 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 جانکاری جھارکن پولیس کو ملے گا پڑھنے پر پی سی کریں گے ابھی ہمیں جتنی جانکاری تھی ہم نے ایفائر کے مادی ہم سے ان کو دیتی شروع سے دیکھیں دمکا اپچناف بیرمو اپچناف برابر ان کے سینین لیڈرز کے دوارہ ان کے سانسد کے دوارہ سانسد نہیں سانسد کہوں گا میں آپ بھی جانتے میں کس سانسد کی بات کر رہا ہوں ان کے دوارہ بولا گیا کہ آپ دمکا دے دیجئے بیرمو دے دیجئے ہم آپ کو بھاچپا کی سرکار دیں گے باب لال جی مک منتری رہنگ تو دو سیٹ اگر ان کو دے بھی دیا جاتا تو سرکار بنا لیتے تو نشت طور پر اس تون نے اور خریدنے کی راجنیتی پہ کام کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانی منشا تھی اور کچھ دن اکبار میں کچھ دن پہلے مجھے لنگ کیا گیا سدیش ماتو جی سے کہ میں اور سدیش ماتو جی ویدیش گئے پہلا بات تو میرے پاسپورٹ پہ آج تک امریکہ کا ویزا ہی نہیں لگا میں ساڑے چار سال پہلے کیا یا تین سال پہلے کیا یا دو سال پہلے کیا میں آج تک امریکہ گیا ہی نہیں ہوں جنتہ نے جتایا ہے اسی وشوات سے کہ موڈی سرکار کے ویروض میں اپنی آواز اٹھاتے رہے اور جو جنتہ کا حق میں تھا نشیقان دوبے جی بھی دے سنیل تیواری جی بھی دے اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں ان کے سمپرک میں تھا یہ تھے کانگریس بیدائیک جنہوں نے سپرش طور پر کہا کہ کانگریس کے سبھی بیدائیک انٹیکٹ ہیں اور جہاں تک باتیں رکھنا چاہیے ساری چیزیں بہت جلد سپسٹ ہوگی سہی ہوگی امیز کے ساتھ بیپین اوپاد نیوز الیبر راچی تو انوپ سنگھ نے کیا کچھ کہا وہ تو آپ نے سنا جو کہ شکایت کرتا ہے اس معاملے میں جنہوں نے سب سے پہلے خط لکھ کر یہ جانکاری دی تھی کہ ایک ایسا ساجی رچا جا رہا ہے جو سرکار کو اس تھیر کر سکتا ہے سرکار کو ڈسٹر کر سکتا ہے جارکن کی رانیتی کے بیدھائی کرفان انساری جن کا نام آیا ہے تو انہی سے جانتے ہیں کی کیا یہ ساجیش ہے سوگت آپ کا بھی اس میں آیا ہے اور ساتھ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو آر پی ہیں انہوں نے یاترہ کی دل لے کی دیکھیں جو بیان آیا ہے دینک بھاسکر میں میں نے ایڈیٹر سے میری بات ہوئی ہے میں ایک ریپورڈیڈ ہوں میں جن پتنیدی ہوں میرا اپنا شمان ہے اور مجھے بھاڈپا نہیں کھری سکتی ہے میرا دوست تھا جو امیت یادب ان کی پتنی بیمار تھی میرے پیتا دیلی بیلکل میں نے کہا ایک انسانیت ہونے کے ناتے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں ان سے کہا کہ میری پتنی بھارکو علاج کرا رہا اور ٹھک نہیں ہو پا رہا بھی جائی تو مرشی تورپر مجھ سے آگر کیا تھا ان کو اگر آپ دلی چل رہے ہیں تو میزانتا میں دکھوا دیجئے وہاں پہ ڈاکٹر گویل میں نے ان سے بارتک کیا تھا اور میں ان کو دکھوا دوں گا ٹکٹ انہوں نہیں کٹوایا اور ٹکٹ کہاں سی کٹوایا ایڈو 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 ایڈی آئیڈیا پاچ چھے آزار ایڈفان ساری کے لئے کوئی بڑی بات نہیں لیکن میرے فرینڈشک تھے اس کے سوات اکیلا جی کا ان کا بھی سمبند ہے باب بیٹا کا دونوں کا انہوں نے کہا کہ فرگان صاحب کو دیکھنے جاؤں گا میں پیدازی بیمار تھے اور ان کو ڈیشارج ہونا تھا تو ہم لوگ گئے اور کس کا پی اینار ہے نہیں ہے میں گیا بیجائی جی بیشواز تھا کئی بار ہم گھوے بھی ہیں ساتھ میں دلی گیا اور دلی جا کر ہم لوگ پیدازی کو رشارج کرایا اس کے بعد ان کا جو بھی کام تھا وائف کا میں نے کروایا اور پھر ہم واپس آگئے اور جس کی سوچنا میں نے دیا کہ دلی جا رہا ہوں پیدازی کا کام تھا اس کے بعد دوسرے دن میں کھندن آیا کہ بیجائی جی ایک پینیار میں دلی گئے تو اگر مجھے جانا ہوگا تو میں اگر جانا ہوتا تو میں چاہی اور جاتا تو رانچی سے گئے سارے لوگ وہاں رہتے ہیں سارے میڈیا کروی ائرپورٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں میں دلی گیا میں پیدازی کو دکھایا لیکن سر آپ کہہ رہے کی پینیار کیا تھا کس کا تھا اس سے آپ کو مطلب نہیں لیکن آپ دیکھیں پینیار نمبر جو ہمیں راہل جی نے بسواس کیا سونیا گاندھ جی بسواس کیا ارپیان سنگ صاحب نے بسواس کیا کاری کاری ادھچ بنایا جو سنگ سنگ بھٹا گئے سب کو میں ایک پیٹ فارم ملایا اور جس کا پینام تھا کانگریس پارٹی اچھا پردرسن کی اس میں ارپان انساری کی بہت بڑی بھوکا ہے جی آج میں سنگ سنگ بھی نہیں سکتا سنگ گرانے کی بات کو اور تین آدمی سے سنگ جیلتی ہے میرے بھائی صاحب جو لوگ پروک گنڈا جو کر رہے بلکل گلت کر رہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں چھوٹے بھائی انوب جی کو اگر ان کو کوئی کھائی دیا تھا تو وہ ڈائیک کھانا بن کیلئے ایک بہت بڑی ساجی سرچی گئی ہے اور میں اس کا پردہ فاس میں کروں گا میں حیمت جی سے مل گیا تھا ملا تھا میں دلی آنے کے بعد دیکھ میں مخمتی جی سے ملا میں نے ساری بات ان کو بتایا میں جو ان کے جو راجتک سلاکار ہیں ہوں ان کو بھی میری ساری باتیں بتا دیا اور میں کہا دیا ارفانہ سری مرنا پسند کرے گا یاد رکھئے لیکن میں بھاتپا میں کیسے جاؤں گا اور سرکار میں کیسے توڑوں گا یہ تو سر راجلیتی کی بات ہوتی کوئی کہیں جا سکتا وہ الگ چیز ہے لیکن سر ایک سوال بھی رہا آپ سے بس یہی ہے کہ آپ کی ناراجگی کی وجہ سے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ آپ کی چھوی خراب کریں کوشش کریں کیونکہ آپ مخرتہ کے ساتھ کئی بار اپنے سرکار کی بار پارٹی کی بارے میں بات کر جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوی خراب کریں کی کوشش کریں گی تو آپ کی ناراجگی آپ کی گسے کی ویسے تو نہیں ہو رہا ہوں گا ایسا میرے پیتا جی چالیس سال پانگریس میں رہے اور میری چھوی ایک ایماندار وفادار میں جس کو کہوں گا جیتا ہوں گا ہرا ہوں گا بلکل لیکن کچھ لوگ لیک پولنگ کرتے ہیں میرے پیتا جی کا ٹکٹ کٹا جس نے اسی کا سانس ہے میں کہنا چاہتا ہوں ہرکان انساری جی جاتے ہیں نیسی کاند آج سانسد نہیں ہوتا لیکن ایک سازیس کے طرح ایک اپسنکی کا ٹکٹ کار دیا اور آج جب میری پیتا جی محنت کر رہے ہیں گھوڑا میں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سانسد بنیں گے تو ایرفان انساری کو نیچہ دکھاؤ یہ ہی سچائی ہے کوئی ایک سرکار نہیں کھری سکتا ہے کوئی سرکار نہیں گرا سکتا ہے یہ ہیمن جی کی سرکار میں بار بار کرتا ہوں پانچ سال نہیں پچیس سال تک یہ ہمن سوران کی سرکار چلے گی اور انساری کی تیس سال بھی جائے کر رہے گا ہم وہ دیداد جریب کا کام کرتے ہیں کہاں سے بھاڈپا ہمارا بھاڈپا میں نہیں چھا سکتا ہے ان کا آئیڈولوجی کچھ اور ہے لیکن سر آپ کی نے کہا کہ فرکان انساری جی کا ٹکٹ کٹنے والے کچھ لوگ تھے تو جائر سے باتے پارٹی کے اندر ہوں گے وہ لوگ تو آپ کو بھی ڈشٹرپ کر سکتے ہیں یہ بھاڈپا کی ساجیس نہیں کانگریس سے کچھ نیتا لوگ جو بدنام کرتے ہیں جو میری اچھائی سے جلتے ہیں اسی کی ساجیس ہے یہ یہ بے وجہ آپ کتنوں سے چاہیے کر لیئے سارا جانت کرا لیئے کچھ نہیں نکلے گا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں کہ 11 لوگ کون کون ہے جس کو آفر دیا گیا تھا اس کا بھی نام کھلا سکرے چلی سر بہت بہت شکریہ اور تین آدمی جو مالی دو دو لات مگر چلی بہت شکریہ سر آپ نے اپنا پکش رکھا اور دشی اور سر آپ کے مادم سے میں کہوں گا کہ کم سے کم اس طرح کی اوچی حرکت نہیں کریں اور انوگی سے میں کہوں گا کوئی بات تھا تو پارٹی فارم میں رکھ دیتے ادھر جی ہمارے سممانت ہیں وہ ہمارے گارجن ہیں ان کے انوشار ہم لوگ سطح میں آئے ان کو بودھ دیتے آپ ہمارے گارجن ہیں ان کو آپ بودھ دیتے آج پارٹی کی ککری ہو رہی ہے مجھے کیا میں تو نیتا ہوں مجھ پر داگ لگنا لازمی ہے پولٹیکل آدمی پر داگ لگے گا لگانے کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پارٹی چمجور ہوگی تو یہ میں برداز نہیں کروں گا میں پارٹی جاؤ ورکنگ پرشنٹ ہو میں اس کی سکھائے آلہ کمان سے بھی کروں گا بلکل بہت بہت شکریہ اور ایک بات ارفان ساری اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیتا لوگ ہے بدنام کریں مجھے میرا سماج میں پکڑ ہے میں اچھا انسان ہوں ایک اچھا ٹاکر ہوں اور ایک اچھا نیتا ہوں میں چلی بہت شکریہ سیر آپ ہما سارج جوڑے اپنا پکش آپ نے رکھا تو نشیط طور پر امیت یادب پر امیت یادب پر میں نے بشواس کیا اگر وہ مجھے لے گئے اور گلت میسیج اگر کوئی دے رہا ہے تو یہ گلت ہے اب یہ داگ ہوں میں میری ساریت میں کوئی داگ نہیں جی جی بہت شکریہ سیر ہما سارج جوڑے اپنا پکش رکھا تو ارفار انساری نے کہا کہ ساجیش ہے یہ چھوی خراب کرنے کی یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے پتا کا ٹکٹ کاٹا تھا اور ارفار انساری نے کہا کہ ایک ساتھ یادرہ کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ایک ساتھ ہم نے یادرہ کی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک ساتھ لوگ جاتے ہیں چلے شکریہ عمران ہمار ساتھ آپ جڑے اور پورے جانکاری آپ نے دی کس طریقے سب کچھ ہوا